اچھا دوستو میری طبیعہ تھوڑی خراب ہو گئی ہے میں جس کھانے کو مچھلی سمجھ کے کھا رہا تھا وہ بیسیکلی فروگ تھا دوستو جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو میں کہ صبح سات بجے چینیز ناشتہ کر لیتے ہیں گیارہ سے بارہ کے قریب یہ دوپہر کا لانچ کر لیتے ہیں اور رات کو سات بجے سے پہلے کھلے دنے کر لیتے ہیں یہ مجھے صبح ناشتہ آیا تھا اور اس کے ساتھ یہ والا سوٹ تھا لیکن رات چار بجے تقریباً میں سویا ہوں تین بجے ہم لوگ اس ہوتل پہنچے تھے بہت زیادہ تھکا ہوا تھا تو میں سو گیا یہ ناشتہ میں نے بیسی رکھ دیا تو ابھی تقریباً بارہ مجھ رہا ہے اور یہ پھر کھانا آگیا یہ صورت آگا ہے یہ چاول انڈا یہ علو چکے یہ چاول اچھو اس کے ساتھ یہ سوہ پایا اور یہ ان کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں دکھانا پسند آتا ہے رات بہت لیٹ سوئے تھے کیونکہ تین سے چار یا شاید پانچ گھنٹے ہم لوگ بسیز میں ہی لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہی در ادھر پیر تیرے اور ایڈی ایڈ ہمیں جا کے یہ والا ہوتیل میں لی گیا خیر میں نے ادھر بہت زیادہ گن ڈال دی ہے دوبارہ سے اس کی لوگی کی ہے کہ میرے پاس یہ در چیر نہیں کی تو میں نے ایک بیٹ کوئی چیر بنا دیا کیونکہ پیر پاس دو دو بیٹ ہیں جو چیز دکھانے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان پردوں کو جیسے میں نے پیچھے کیا تو مجھے باہر ایک ایسی چیز نظر آئیے کہ میں بہت زیادہ شاکڈ ہو گیا تھا شاکڈ نہیں ہو گیا تھا بس کہہ لیں کہ تھوڑا سا عجیب عجیب سا لگ رہا تھا کہ میں کدھر ہوں مجھے لگا یہ ہوتیل ہے لیکن مجھے اس طرح لگ رہا بھی جیسے یہ کوئی یونیورسٹی کی بیلڈنگ ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے تو میں آپ کو باہر یہ بھی کھا دیتا ہوں اس کو پریس کر کے باہر دیکھیں آپ مجھے باہر یہ چیز نظر آئیے وہ سامنے مجھے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہیں اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی یونیورسٹی کی لائیبر ایری کا سماغ بیکاوز لٹ آف بکس آر دیر اچھا تو دیکھیں ان کی کیسی ہے اچھا بھی اچھی ہے کافی بڑا سٹکچر ہے اس سیڈ پہ بھی دیکھ لیں وہ میٹرس بھی پڑھ رہا ہوں بھئی خیر میں نے سوچا آپ کو یہ دکھاؤں اور ابھی ابھی زہر کی نماسیں فارغ ہوں ہیں اور صبح کا ناشتہ اور دوپیر بھا کھانا نہیں کھایا وہ اور وہ دونوں دے گئے ہیں چینیز کھانا ہے پتہ میں نے کہہ لیا وہ کہہ رہے ہیں جی حلال ہے تو دیکھتے ہیں کون کون سی اٹم کھا سکتے ہیں ہمیں آپ کو بھی کھانے کی تصویریں ویڈیو یہ کو دکھا دیتا ہوں تو چلتے ہیں ہم دی کھانے سے بھئی باہر مجھے آواز آرہی ہے لگتا ہے کرونا ٹیس کے لئے آئے ہیں یہ کھانا دینے آئے ہیں یہ پہلے والا بھی کھانا میرے سے کھایا نہیں گیا یہ کافی بچ گیا کافی زیادہ بچ گیا اور یہ بہت زیادہ بیسٹ ہو رہا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح جب کوئی کھانا بیسٹ ہوتا ہے ابھی مرے ساتھ چڑھو گا میں تھوڑی ایکسرسائز کی ہے روم کے اندر ہی بس دو چار جمپیں مارے ہیں اور شانس پر ہو گیا اب دیکھتے ہیں ابھی ہمیں گروپ میں میسیج بھی آیا ہے کہ اس بلور کے ساتھ ایک مینٹ مینٹ الیکٹرونک کٹ لگی گیا تو جتنی بار آپ اس کو کھولیں گے وہ نیچے کاؤنٹ ہوتا رہا تھا تو انہوں نے ایک لیمٹ سیٹ کی ہوئی ہے اگر اس سے زیادہ اس کو کھولا گیا ایک دن میں کیونکہ یہ فوڈ ماتا ہے کوئی ٹائلٹ پیپر کام ہے کوئی پانی چاہیے اس طرح کی چیز تو وہ ایک لیمٹ انہوں نے رکھی ہو گیا لیٹس ہی ہم کہہ لیں کہ دس بار آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں اپنی آئیٹم پک کرنے کے لیے جو بیس ٹول ہے اس سے تو اگر ہم اس کو دس سے زیادہ بار کریں گے تو یہ نیچے علام بچ جاتا ہے اور پھر آپ ایک اور جگہ کھولیں شفٹ کر دی جائیں ناک ہوگے یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں جلال غلہ ٹائم پیس ہو رہا ہے جلال غلہ ٹائم پیس ہو رہا ہے تو اوہ میں نے دہی دودھ کی ریکویسٹ کیا اس سے لاوشی سے وہ کہہ رہیے صبح سے آئے رہے گا جلال دونٹ دو دس میں کھانا گرم گرہ پہ ابھی کھا دینا اوہ کافی بھائی ہے کیا ہے پوچھو دو نہیں دے گی وہ لیمٹ سا دے مور دو وہ وہ کیوں مور وہ شیخوان نہیں شیخوان وہ شما ٹی بائے 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 ہاں اس سے دہی مانگ رہا تھا وہ یہ دہی اور دے تہی اور دے تہو اس نے کھول کیا کھول کیا کھول نہیں ہے یہ کھول پہ نہیں ہے ہمارے میں آئے گا آپ تو آئے گا تو اچھا یہ ہے جی علام یہاں سے یہ کاؤنٹ ہو جاتا میں نے کاؤنٹ کی ایسا تو تو دروازہ بان کر دی ہے بہت گرہ میں ہاتھ جال رہے ہیں تو یہاں یہاں گرم گرم بھی ٹرائی کاری سب سے پہلے اس کو کھول لیتا ہوں اس میں ہے کیا ہے یہ پہلے دین کا ڈیمر تو اس کو اپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کی سیٹنگ کر لوں دوستو آج کا پہلا ڈینر ہم لوگ باہر سے پک کر چکے ہیں تو جیسے کہ آپ نے میری ویڈیو کے اندر دیکھ لیا تو اس کو میں سب سے پہلے شاپر کے اندر سے نکار کے ایک سائیڈ پر کر دوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنیز یہ ڈینر سات بجے سے پہلے کر لیتے ہیں ابھی اسے پانچ بجے ہیں تو باہر آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ابھی مگریب میں بھی پانچ دس منٹ رہتے ہیں پانچ منٹ اٹلیس رہتے ہیں تو مگریب کے ٹائم ہی ہمیں کھانا دے دیا تو یہ کافی گرم ہے تو میں سوچا ہوں گرم گرم ہی تھوڑا وہ ٹیسٹ کھلیں گے جتنا کھایا گیا کھا لیں گے باقی اس کو اپنی دل سے پوشش کروں گا سبھال لیں کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ کھانا زیادہ ہو تو آپ میرا کھانا دیکھیں سبھال لیں اس کو توڑا نیچے گا لیں ایسے تھوڑا اچھی اسے نہ دارا ٹھیک ہے دی سمیل تو یار بڑی کمارتی ہے تو شیٹ تھوڑے سے یہ بیڈ سیڈ خراب ہوگی ہے تھوڑی سی چلو کوئی نہیں خیال ہے یہ ہے جی کھانا تو اس کو ٹیس کرتے ہیں ہم اچھا میں نے پوچھا تو ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے انہوں نے مجھے حلال ہی بولا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں حرام حلال کا کیا زین ہے اور میں نے اپنے انٹرنیشنل سکول سے بھی بات کی تھی کہ کھانا جو ہمیں دیا جا رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے تو انہوں نے کہا جی آپ مینجمنٹ سے پوچھیں تو مینجمنٹ نے مجھے میسیج کیا ہے میں بلکہ وہ سکریم کے اوپر بھی لگا دوں گا میسیج اس کو سکریم چھوٹ لے کے تو انہوں نے مجھے حلال ہی بولا ہے تو چلتی ہیں جی ٹیسٹ کی طرف اس کے لیے مجھے تھوڑی سی 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 ٹیسٹنگ چینز ہوں ہاں اس کے سارے یہ دہی بھی آیا یوگرٹ this is very لگزیری آئٹمین چائنا تو میں اسے اور مانگ رہا تھا جیسے آپ نے بھی ویڈیو میں دیکھا ہے لیکن اس نے کاؤنٹ کیا کہ نہیں ہے پورے تو میں تو منہ ہی دے سکتی تھینکس ٹو ہار خیر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ہے جی کھانا یہ چنگچو میں بھی میں نے کھایا تھا لیکن چنگچو میں مجھے کوئی ذائقہ اتنا اچھا نہیں لگا تو یہ چیز ادھر بھی اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں صرف نمک چیز کا ٹیسٹ ہے اور ساتھ میں اس چیز کا ٹیسٹ ہے اگر میں ٹرائی کروں ایک سنگل پیس شو کرانے کی کس طرح کرتے ہیں یہ چیز ہے یہ مجھے سیڈز لگ رہے ہیں یہ کوئی بیج ہے اور ساتھ اس کی جڑے ہیں اب یہ کس چیز کا بیج ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے جی یہ مجھے مچھلی لگ رہی ہے دیکھنے میں یہ فش ہے پر یہ میٹھی میٹھے کیوں ہیں نہیں سمجھ آ رہی اس کے ساتھ یہ سبزی ہے کوئی شاید دیکھنے میں یہ امرود لگ رہا ہے یہ کچھی یم بھی لگ رہی ہے یہ آم ہے یہ کچھا یہاں پھر امرود ہے نہیں سمجھ آئی یہ گاجر گاجر کو دا یہ دا میٹھی ہوگی یہ مجھے نہیں سمجھے اس سے پہلے جو میں نے کھایا اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے سبز میرچ ہے کالی ہوگی اس کو نہیں میں کس کر رہا ہوں اس کے بعد یہ آخری سال ہے اس کے اندر ایک بڑا سا پیس شملہ میرچ کا اور شملہ میرچ مجھے بہت پسند ہے اس کے بعد یہ پھر گوشت کے پیس ہیں اب یہ گوشت اللہ کرے مچھلی کہیں ہو بتا یہ بیف ہے چربی ہے یہ کیا ہے کیا کروں اس کو ہے تو یہ اچھا لیکن پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کیا مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے جو سارے دیکھ لو آپ میں یہ اس طرح کا کچھ ہے میں آپ کو چھوٹا سا پیس دیکھاؤں اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس ایک چکن کا بڑا سا پیس اور یہ تو بہت مزیک ہے میں بیسی بڑا پسند کرتا ہوں چکن یہ سبح دوپیر شام ہمیں بند دے رہے ہیں یہ پیناڈول ہے سبح دوپیر شام اور یہ گرم گرم ہے یہ سمیل بھی بہت اچھی ہے اور یہ بریڈ چائے کے ساتھ زبدس کام آ سکتی ہے ناشتے میں ناشتے سے یاد ہے میں نے اپنی ٹیچر کو بولا ہے کہ آپ جو سوپ بھیج دیتے ہیں یہاں تو یہ سوپ بند کر دیں یہاں اس کی جگہ مجھے اگر سوپ بھیجنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اچھا ہی ہے لیکن آپ مجھے دودھ دے رہیں تو میں چائے لور ہوں مجھے چائے بہت اچھی لگتی ہے تو کم از کم ایک پکٹ مجھے دودھ دے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ تم بچے دودھ پیتے ہو میں نے کہتی میں ٹی بھیتا ہوں تو کہتی میں تمہیں نا ملک ٹی بھیج دوں وہ جو پیکنگ میٹیریل میں ہوتی ہے جس کو کولڈ کافی بھی یہ بولتے ہیں کولڈ ملکی ٹی بھی بولتے ہیں چائنہ میں تو میں نے اسے کہا نہیں میں خود بناوں گا آپ مجھے صرف دودھ دے رہے ہیں تو اس نے کہا اوکے میں ٹرائی کرتی ہوں جو بھی مینجمنٹ ہے آپ کے کھانے کی جو بھی اس کو مینجز کر رہے ہیں میں انہیں بولوں گی کہ وہ آپ کو دودھ پروائیڈ کر رہے ہیں تو خیر جی یہ میرا کھانا ہے اس کو انجوائی کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اپنے دوستوں کا اور رشتہ داروں کا خیار رکھے گیا چیرل کو سبسکرائب لائک شیئر اور جو کرنا کر دو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گئی ویڈیو کیسی لگی ہے اللہ حافظ دوستو میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے میں جس کھانے کو مچھلی سمجھ کے کھا رہا تھا وہ بیسیگلی فروگ تھا وہ فیش نہیں تھی وہ فروگ تھا اور میرے سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب میں نے اس کو اپن کیا تو وہ مجھے فورا پکچر لے کے گروپ میں چیک کر لینا چاہیے تھا کیونکہ مجھے بہت ساری بھوم بھومیٹنگ ہو رہی ہے ابھی بھی میرا بہت دل خراب ہو رہا ہے بس کیلئے میں نے ڈڈو کھا لیا یہ نشیحت آپ سب کو کہ جب کچھ کھانے لگیں پہلے پتا کر لیں کہ آپ کیا کھانے لگیں میں لئے دعا کریے گا اللہ